بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو می چینل ڈیر ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے الیکٹریکل کی شاپ ڈرائنگز کی تیارے کی طرف آخری مرحلے میں جا رہے ہیں جو کہ ہے الیکٹریکل اٹس سیلس اس سے پہلے ہم نے آرکیٹیکچرل سٹرکچرل کو گری سکیل کیا ایسی ڈرینیج وارٹر سپلائی میں سے جو چیزیں ہمیں چاہیئیں تھی ہم نے ان کو ارینج کیا اور اسی طرح باقی سرویسز کو بھی اب مین بات آجاتی ہے ڈیریکٹ الیکٹریکل کی اب یہ میں نے الیکٹریکل کی ڈرائنگز اوپن کی ہیں سب سے پہلے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ گرانڈ فلور کی کون سی ڈرائنگ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے ہم نے گرانڈ فلور کی لائٹ کی سرویس کے اوپر بھی کام کرنا ہے اور پاور کی سرویس اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے تو چونکہ ہم پہلے لائٹنگ پہ کام کریں گے اس کی لائٹنگ کی ڈرائنگ کو دیکھتے ہیں یہ سکیمیٹک پرائزز ہیں اور یہ میرے سامنے جو ڈرائنگ ہے یہ مجھے لائٹنگ کی ڈرائنگ نظر آ رہی ہے ڈبل شور ہونے کے لیے ہمیں اسے اوپن کرنا پڑے گا اور ہم نے اس کو اوپن کی اور بالکل یہ لائٹ فلور یہ لائٹنگ کی لیاؤٹ ہے گرانڈ فلور کے لیے اور یہ اس کے یہاں پر ہمارے سامنے لیجنڈز ہیں یہاں پر میں سب سے پہلے بتا دوں کہ جب ہم یہ جو ہمارے سامنے فائل ہے یہ کنسلٹنٹ کی جانب سے بنائی گئی ہے ہمارے پاس ہر دفعہ اس کا ایک ریفرنس رہنا چاہیے کہ کنسلٹنٹ نے کوئی کام کیسے کیا تھا لہٰذا ہم سب سے پہلے اس کو ڈیریکٹ بیک اپ کے لیے ایک زرف کے فولڈر میں رکھیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر کرنے کے بعد ان کے بلوکس کی لیئرنگ کریں گے چلیے آپ سب سے پہلے لیجنڈز کی طرف بڑھتے ہیں یہ ہمارے سامنے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ لائٹنگ سوچیز ہیں وان گینگ، ٹو گینگ اور ٹری گینگ یہ ٹری گینگ، ٹو گینگ لکھا ہے یہ ٹری گینگ ہے گینگ کا مطلب ہوتا ہے بٹن گلز کے اندر جتنے بھی ہمارے لائٹنگ کے سوچیز ہوتے ہیں پاکستان میں تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بڑا سا سوچ بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہی سارے پنکوں کے ڈیمر لگے ہوتے ہیں بٹنز لگے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پاور کے سوکٹس بھی لگے ہوتے ہیں گلز میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پر سوچیز لگے ہوتے ہیں جن میں صرف ایک بٹن، دو بٹن، تین بٹن اور میکسیمم میں نے پانچ بٹنز تک کے سوچیز دیکھے ہیں جنہیں ہم فائیو گینگ سوچ کہتے ہیں ان کے اوپر کام چلتا ہے اور یہ ہیں ون وے ون وے کا مطلب ہے کہ یہ لائٹنگ کو ایک طرف سے کنٹرول کریں گے مطلب کوئی بھی کمرہ اس کے اندر ایک ہی سوچ ہوگا جو کہ پورے کمرے کی لائٹس کو کنٹرول کرے گا اور نیچے ہے لائٹنگ سوچ ٹو وے، ون گینگ، ٹو گینگ یہ ون گینگ ہے اور یہ ٹو گینگ ہے اس میں ایک بٹن اور اس میں دو بٹن اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو گینگ، ٹو وے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسا کوریڈور یا کوئی بھی بیڈروم یا سٹیئر کیس جہاں پر لائٹوں کو دو بٹن دو سوچز کنٹرول کرتے ہیں ایک سوچ اینٹری پہ لگا ہوتا ہے دوسرا ایکزٹ کے اوپر لگا ہوتا ہے یہ پوش بٹن یہ بیسیکلی بیل کے لیے ہے اس کے بعد ہے یہ کمپیکٹ فلورو سینٹ ڈاؤن لائٹ 2 x 26 وٹ یہ فلورو سینٹ لائٹ ہے ہماری اس کا سیمبل ہے مطلب جہاں پہ یہ لائٹ لگی ہوگی یہ اس کا سیمبل ہوگا اسی طرح یہ سینٹ پینڈنٹ لائٹ ہے 2 x 26 وٹ اس کا لوٹ ہے یہاں پہ میں بتاؤں کہ سعودی عرب کے اندر والٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے یوں ہی کے اندر والٹ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سینٹ مونٹڈ ڈاؤن لائٹ اس کے بعد سپارٹ لائٹ ہے ہمارے پاس 50 وٹ جہاں پہ یہ لائٹ لگی ہوگی مطلب ہماری سپارٹ لائٹ ہیں اور جہاں پہ یہ لائٹ ہے یہ سرفیس مونٹڈ سکسچر باڈی میڈ آف پولی کاربونیٹ وائٹ ریسائکل ایبل ریسائکل ایبل فور 25 وٹ سٹرڈی کارنرڈ ایک ریلک گلاس دیفیوزر ویڈ سمودھ اوپل سر فیس سرکلر ٹو آئی پی 55 اس کے بعد ہے کمپیکٹ فلوروسینٹ ریسائس ڈاؤن لائٹ 2 x 18 وٹ اس کی ہے آئی پی 40 اور یہ ہے ویڈر پروف اس کے بعد کمپیکٹ فلوروسینٹ وال بریکٹ لائٹ 2 x 26 وٹ کوکر ہوت پوائنٹ میرر لائٹ فلوروسینٹ لائٹ وال مانٹڈ اور سوری ریسائس مانٹڈ فلوروسینٹ لائٹ فکچر وال مانٹڈ فلوروسٹ لائٹ فکچر سینئے مانٹڈ اس کے بعد بیل پوش اور لو والٹیج بیل اور اس کے بعد دور بیل قائم یہ مطلب گھنٹی سیمپل ورڈز میں آپ کہنے ہیں یہ دوم موشن سنسر یہ موشن سنسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی طرح کی موومنٹ کو فوراں سنس کرتا ہے اور جس لائٹوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے ان کو آن کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے ہمارا اگزاست فین اور یہاں پر نیچے نوٹ دیا گیا ہے کہ پارکنگ لائٹس تو بی کنٹرول بایا ٹائمر اینڈ کونٹیکٹر یہ ہمارے لیجنٹس کی بریفلی ڈیٹیل تھی جو کہ ہم نے پڑھی ہے جب ہم انہیں کاپی کریں گے تو تب ہم اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں جانیں گے فلحال ہم اسے موڈل سپیس میں جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو سکیل دیں گے سکیل فیکٹر ہنڈرڈ کا دیں گے اب یہ ہمارے لیجنٹس میں جائیں گے اس کے یونٹس کو ہم ملی میٹرز میں کنورٹ کر دیں گے یہ انٹرنیشنل ہوا یہاں پر ہم نے ایک لائن لگا اس کو ہم نے پیسٹ کر دیا اور اس سب کو ہم ایک بار پہلے لیئرز میں جا کے چیک کریں گے ہماری کوئی لیئر لاک تو نہیں اگر لاک ہے تو اس کو ان لاک کر دیا احتیاطاً تاکہ بعد میں ایسا نہ ہو کہ موڈ کر کے دیکھیں کہ کچھ اوبجیکٹس موڈ ہونے سے رہ گئے اکی اب یہاں پر ہم اس کو اس کے انٹ پہ جا کے رکھتے ہیں اور اس ارکیٹیکچرل کو اب ہم نے ڈیلیٹ کر دیا ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وائٹ کلک اور یہ بھی ڈیلیٹ اب ہم ایک طرف میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک طرف ہے جو اس کے اندر اٹائچ تھا اگر ہے تو ہم اس کو ہاتم کر دیں گے کچھ بھی نہیں اب ورائن کو پرج اور آڈٹ کرتے ہیں اب بسیکلی ہماری یہ ڈرائنگ ریڈی ہو چکی ہے کاپی کرنے کے لئے اب ہماری مین ڈرائنگ کے لئے لیکن یہاں پر میں نے ایک غلطی یہ کی کہ اس کو سیو ایس بغیرہ کچھ بھی نہیں کیا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے یہ ریفرنس کا فولڈر بنایا ہی اسی لئے ہوا ہے کہ ہمارا جو اصل بیک اپ ہے وہ ہمارے ان کے اندر ہوتا ہے اس فائل کو ہم کنٹرول شیفٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ایک ضرف کے فولڈر میں جائیں گے یہ ہمارا ایک ضرف کا فولڈر اور یہاں پہ ہم نے ایک نیا فولڈر بنایا جس کا نام ہے 014 electrical ایک ضرف یہاں ہم اس کو lv ایک ضرف بھی کہہ سکتے ہیں یہ بہتر رہے گا یہاں پر جا کے ہم نے اس کو ڈبلو ڈیرو ون project 100 lighting ground floor ایک ضرف یہ اس کو ہم نے اس کا نمبر دے دیا اور اسے سیف کر دیا آل رائٹ اب اسے دوبارہ سے پر جو audit کرتے ہیں اب یہ جو فائل ہے already میں نے ایک ڈرائنگ بنائی تھی اس ڈرائنگ کو میں close کر کے دوبارہ سے بناوں گا تاکہ آپ سب کے لئے ایک بار revision ہو جائے اس کو ہم close کر دیتے ہیں اور یہ ڈرائنگ جہاں پہ تھی وہاں سے بھی جا کے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب ہم ایک نئی فائل اوپن کرتے ہیں alright control n کا button دوبائی ہے نئی ڈرائنگ اوپن ہوگی control g کا button دوبائی ہے یہ grid بند ہوگی سب سے پہلے ہم اس کے unit جا کے milی میٹر میں set کریں گے اس کے بعد control s یہ ڈرائنگ save ہو رہی ہے اس کو ہم جا کے location دیں گے work file میں کیونکہ اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے یہ 001 project 100 اور یہ ہے ہماری lighting ground floor layout OUT project 100 lighting ground floor layout اس کو ہم نے save کر دیا اب save کرنے کے بعد ہماری x-zرف ہم نے attach کرنی ہے تو اس کے لئے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہماری پاس ایک specific layer ہونی چاہیے جس کا نام x-zرف ہونا چاہیے تو یہاں پر ہم اس layer کو copy کرتے ہیں ہم نے already بنا کے رکھی ہوئی ہے میں دوبارہ یہاں پر گیا اس کو paste کیا اس پر click کیا یہاں سے سے make current layer کیا اب میں جو چیز بھی attach کروں گا وہ اسی layer میں ہوگی ہے اب میں x-zرف میں جاتا ہوں اور اب ہم اپنے x-zرف کو attach کرنا شروع کریں گے one by one سب سے پہلے میں architectural drawing میں جاتا ہوں اس کو open کرتا ہوں یہ attachment میں نہیں overlay میں رہنا چاہیے scale اور یہ uncheck ہونے چاہیے value zero اور one ہونے چاہیے یہ relative path اگر select ہو تو best ہے ورنہ پھر آپ full path کر سکتے ہیں اس کو میں نے ok کیا یہ میرا automatically attach ہو چکا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں دوبارہ یہیں پر گیا اور structural drawing میں اب مجھے structural grid بھی چاہیے مجھے column بھی چاہیے مجھے first floor slab بھی چاہیے مجھے ground floor slab بھی چاہیے مجھے یہ سارے کے سارے x-zرف چاہیے یہاں پر بس ایک problem ہے کہ میں نے ان کے نام میں ایک mistake کی ہوئی ہے میں اس mistake کو correct کرتا ہوں یہ first floor اس کا number 3 ہونا چاہیے یہ میں نے یہیں پہ ٹھیک کر دیا alright اور میں نے ان سب کو select کیا اب یہ ایک دے رہا ہے اس کا نام relative path alright ok یہ سارے کس اس نے ایک ہی ایک zرف کو attach کیا تو ہم باقیوں کو manually خود ہی جا کے attach کر دیتے ہیں zero zero اس کو بھی میں نے attach کر دیا اس کے بعد میں دوبارہ یہاں پر گیا اور اب اپنے ایک zرف one کو بھی attach کرتا ہوں we attach ہو گیا دوبارہ یہاں پر گیا اپنے ایک zرف number 2 کو بھی میں نے attach کر لیا بعد میں ہم tag کریں گے ہم نے اس time کس چیز کو on رکھنا ہے کس چیز کو on نہیں رکھنا لیکن attach تو ہم نے سب کو ہی کرنا ہے اس کے بعد اب ہم واپس جاتے ہیں اب ہم چلے جائیں گے اپنی ac کی file کے اندر ac کی file میں سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے diffusers کے ساتھ coordinate کرنا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو بھی attach کر لیا اپنی lighting layout کے لئے اس کے بعد ہم دوبارہ ایک zرف میں گئے اور اگلا نمبر ہے drainage اور water supply کا drainage اور water supply کا ایسا کوئی بھی point نہیں ہے بسیکلی جس کو ہم نے coordinate اپنی light کی drawing کے ساتھ کرنا ہو پھر بھی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو cable tray ہے وہ drainage کے pipeوں سے نہ ٹکرائے لیکن وہ power کی drawing میں ہوگا یہ light کی drawing ہے اب ہم fire fighting کی drawing میں جاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں بالکل sprinklers کے ساتھ coordinate کرنے کی ضرورت ہے اس لئے ہم نے اس کو بھی attach کر لیا اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور cc tv کی drawing بالکل ہمیں coordinate کرنے کی ضرورت ہے ہم نے اس کو بھی attach کر لیا اس کے بعد میں دوبارہ جاتا ہوں اور cc ic کی drawing intercom کی drawing میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے مجھے coordinate کرنا ہو intercom panel ہے لیکن ہم اس کو attach کر ہی لیتے ہیں نہیں ضرورت ہوگی تو unload کر دیں گے اس کے بعد ہم دوبارہ اوپر جاتے ہیں اور اب ہماری lpg کی ایسی کوئی service نہیں ہے telephone کی بھی کوئی service نہیں ہے جو ہم نے light سے coordinate کرنے کی ضرورت پڑے reflected ceiling بالکل ہمیں اس کو coordinate کرنے کی ضرورت ہے اس کو بھی ہم نے attach کر دیا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میری reflected ceiling آ چکی ہے اس کے بعد اب اگلی چیز جسے مجھے attach کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے میری id itself میں نے id میں گیا اور ان دونوں کو attach کر دیا number one یہ یہ attach ہو گئی اس کے بعد دوبارہ سے میں یہاں پہ گیا اور rc کو بھی open کر دیا sorry rc تو میں already attach کر چکا ہوں اس بار میں نے em کو attach کرنا ہے ڈی 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 ڈ решил آئی ڈی آر سی ہی کو اٹیچ کرنا اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے پاس کون سی سرویس ہے یہاں سے ہمیں اٹسلس لائٹنگ کی لی آؤٹ کو بھی اٹیچ کرنا ہے اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لائٹنگ میں ہی تو ہم کام کر رہے ہیں لائٹنگ کو ہم نے کیوں اٹیچ کیا ہے یہ ہم نے ہمارے ریفرنس کی وجہ سے کیا ہے اب ہمیں جو سرویسز نہیں چاہیے ان کو ہم باری باری آف کر دیں گے اب جیسے کہ بات آ جاتی ہے انٹر کام کی مجھے اس کی ہر ٹائم ضرورت نہیں ہے لہٰذا اس کو میں نے انلوڈ کر دیا اسی طرح دوسرے نمبر کے اوپر مجھے سٹرکچرل گریڈ اس کی ہر ٹائم ضرورت ہے لیکن سٹرکچرل گرانڈ فلور سلیب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی جس ٹائم ضرورت پڑے گی اس ٹائم میں اس کو آن کر لوں گا اسے بھی میں نے انلوڈ کر دیا فرس فلور سلیب اس کی بھی جب مجھے ضرورت پڑے گی میں اس کو اس ٹائم آن کر لوں گا لہذا اسے بھی میں نے انلوڈ کر دیا اب اسی طرح میں یہاں پر چلتا ہوں اے سی کے اندر تو بلکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم ساری کی ساری سرویسز کو ایک بار ہی انلوڈ کر دیتے ہیں اب میں اے سی سے شروع کرتا ہوں ری لوڈ کیا اب اے سی کے جو ٹیفیوزر سے لائٹ میں مجھے بس انہی کو کوڈینیٹ کرنا ہے تو میں یہاں پر کمانڈ دیتا ہوں لے فریز لے وائ ایف آر زٹ لے فریز کی کہ جو مجھے چاہیے اس کو چھوڑ کے میں باقی سب کچھ آف کر دوں گا مجھے بیسیکلی جس چیز کی کیئر کرنی ہے وہ یہاں پر صرف اور صرف میرے یہ ڈیفیوزرز ہیں یہاں پھر ہم لیئر میں چلے جاتے ہیں یہ ڈیفرنٹ آپشنز ہیں میں اس چیز میں کنفیوز ہو رہا ہوں آپ کو کونسی آپشن بتائی جائے یہاں پر میں نے ساری کی ساری لیئرز کو سیلیکٹ کر کے آف کر دیا آل رائٹ اب یہاں پر ہم اپنی لیئرز کو دیکھتے ہیں یہ ڈیفیوزر یہ اور یہ ایکزاست فین صرف یہ تین ہیں جنہیں میں آن رکھوں گا میں ان سب کو فریز کر دیتا ہوں اور ان تین کو میں تھا کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں ایسی کی ڈرائنگ میں اب مجھے صرف ایسی کے باقی کسی چیز کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کا میری لائٹ کی ڈرائنگ سے کوئی تعلق نہیں اب ایسی میں میں نے جو کرنا تھا کر دیا ایسی کو میں دوبارہ انلوڈ کرتا ہوں اب میں سٹرکچرل کولم کی ڈرائنگ کو ری لوڈ کرتا ہوں اب یہاں پر میں نے دیکھنا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی نہیں میں کیا کرتا ہوں میں ڈریکٹ لیئرز میں ہی چلا جاتا ہوں اور ایکزرف کی لیئرز میں میں اپنے اس ایکزرف سٹرکچرل کولم میں چلا جاتا ہوں اب یہ میں بنا رہا ہوں گراؤنڈ فلور تو یہ جو کولم سیکنڈ فلور سے روف تک جا رہے ہیں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں میں نے اس لیئر کو فریز کر دیا یہ جو سٹرکچرل ٹیکسٹ ہے اس کی بھی مجھے اپنی لائٹ کی ڈرائنگ میں کوئی ضرورت نہیں میں چاہوں تو اسے بند کر دوں نہ بند کرنا چاہوں میری مرضی ہے پر میں اس کو بھی فریز کر دوں گا اس کو بھی فریز کر دوں گا میرے کام کی صرف یہ ایک لیئر ہے اب تو سیکنڈ فلور اس کو آن رکھ کے میں نے باقی ساری لیئرز کو فریز کر دیا اب میرے سامنے سٹرکچرل کی وہی چیزیں ہیں جو کہ مجھے چاہیئے تھیں اب میں سٹرکچرل کے ایکزرف کو بھی انلوڈ کر دیتا ہوں دوبارہ سے اب میں آرکیٹیکچرل ایکزرف کو ری لوڈ کرتا ہوں اب آرکیٹیکچرل کو آپ بیٹر ویو حاصل کرنے کے لیے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹیکسٹ ہیں یہ ٹیکسٹ میرے آرکیٹیکچرل ڈرائنگ کا حصہ ہیں اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ کو ایکزرف ہی کے اندر رہنے دیتے ہیں اور ضرورت پڑے تو رائٹ کلک کر کے ایڈیٹر ایکزرف ان پلیس کر کے اس ٹیکسٹ کو موف کر لیتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایکزمپل دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ یہ میں نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا اور موف کر لیا موف کرنے کے بعد اسے سیف چینجز کر دیا اس طرح یہ کام تو کر سکتا ہے لیکن جب آپ ایک ہی ٹائم پہ ملٹی سرویسز میں کام کر رہے ہوں تو یہ آپشن آپ کے لیے درست نہیں رہتی اس کی وجہ یہ کہ لیٹ سے یہ میری لائٹ ہے یہاں پہ میں نے اس ٹیکسٹ کو موف کیا دوبارہ سے مجھے ایک ایک ایکزمپل دکھانی پڑے گی یہ میں نے ٹیکسٹ کو اپنی لائٹ کی ڈرائنگ سے موف کیا اور یہاں پر لے گیا یہ اوکے میرا ٹیکسٹ سیف ہو گیا میری لائٹ سے اس کی کسی طرح کی آور لائپنگ نہیں ہو رہی لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ لیٹ سے یہاں پہ میرا فائر علام کا سپرنگ فائر علام کا سموک ڈیٹیکٹر آ رہا ہے ایک 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 ایکزمپل کے طور کے اوپر میں اس کا کلر بدل دوں تو یہ ٹیکسٹ اس کے ساتھ آور لائپ کر جائے گا تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ میں اس ٹیکسٹ کو یہاں سے فریز کر دیتا ہوں لے فریز کی کمانڈ دی اس روم ٹیک کو بھی اور اس لیول کو بھی ان تینوں کو میں نے یہاں سے فریز کر دیا اب یہ مجھے میری ڈرائنگ میں نظر نہیں آ رہے اب میں اسی ایک ضرف کے اوپر کلک کر کے اوپن ریفرنس کرتا ہوں یہ ایک ضرف میرے سامنے اوپن ہو گیا لے آئیزولیٹ ٹائپ کروں گا اس کو اور ان تینوں کو میں نے آئیزولیٹ کیا اب میرے سامنے یہ چیزیں ہیں انہیں کنٹرول شفٹ سی کیا ہم نے اپنا بیس پوائنٹ زیرو کوما زیرو کوما زیرو دیا تھا وہ بیس پوائنٹ دے کے میں نے ان ساری چیزوں کو سیلیکٹ کر لیا اب میں اس فائل کو کلوز کر دیتا ہوں اور ان ٹیکسٹ کو یہاں پہ لا کے پیسٹ کر دیتا ہوں دوبارہ سے پیسٹ کر دیتے ہیں زیرو کوما زیرو کوما زیرو اب یہ ٹیکسٹ اس ڈرائنگ کا حصہ بن چکے ہیں اب میں فریلی انہیں کہیں پہ بھی موف کر سکتا ہوں اور باقی کسی ڈرائنگ میں اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اب آرکیٹیکچرل میں بھی جو ہم نے کرنا تھا ہم نے وہ کر دیا اب اسے بھی انلوڈ کرتا ہوں اب میں اپنی سی سی ٹی وی کی ڈرائنگ کو دیکھتا ہوں ری لوڈ کر کے اب سی سی ٹی وی کی ڈرائنگ میں بسیکلی مجھے صرف اپنے کیمرہ کا حیال رکھنا ہے اس لئے میں دیکھتا ہوں کیمرہ کو چھوڑ کے جو جو لیئرز میں اس کی بند کر سکوں میں نے میکسیمم لیئرز بند کر دی ہم نے اس کا لیئر سیٹ اپ نہیں تھا کیا اس لئے کچھ چیزیں رہ گئی ہیں مگر اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں لیئرز میں جائیں گے اور اب اپنی سی سی ٹی وی گرانڈ فلور ایک زرف میں گئے اور جو جو لیئرز آف ہوئی ہیں ان ساری لیئرز کو ہم فریز کر دیں گے آل رائٹ یہ کرنے کی ریزن اور اس کے علاوہ یہ بھی ہم فریز کر دیں گے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہمارا سی سی ٹی وی اور یہ ہمارا پاور کیبل ٹری اس کو ہم آن رہنے دیتے ہیں ہمیں ان دونوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اب جب بھی ہمیں سی سی ٹی وی کی ٹرائنگ کو ری لوڈ کرنا ہوگا تو ہمیں بس یہی پوائنٹس نظر آئیں گے جن کی کہ ہمیں ضرورت تھی اس کو بھی میں اب انلوڈ کر دیتا ہوں اب ہم آئے فائر فائٹنگ کو ری لوڈ کرنے کی جانب اب یہاں پر آپ جیسا کہ جانتے ہیں میں نے سپرنکلرز کے لئے لیئرز بنائی تھی ان کو چھوڑ کے باقی مجھے کسی چیز کی وہ لائٹنگ کی ڈرائنگ کے ساتھ کوڈینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہذا میں ان ساری چیزوں کو سمپلی فریز کر دوں گا میں لیئرز میں جاتا ہوں لیئرز میں جانے کے بعد میں گیا ہمارے فائر فائٹنگ کے ایک ذرف میں سب کچھ فریز کر دیا سپرنکلر وال ماؤنٹڈ اور سیلنگ ماؤنٹڈ ان کو چھوڑ کے اب جب میں اپنی اس فائل کو ری لوڈ کروں گا اس ایک ذرف کو تو مجھے صرف میرے سپرنکلرز کی لوکیشن نظر آئے گی اب ہم اس کو بھی ان لوڈ کر دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے انٹرکوم لی آؤٹ کی جانب انٹرکوم لی آؤٹ کے اندر بیسیکلی ہمیں لائٹ سے کچھ بھی کوڈینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے صرف انٹرکوم پینل کو ہمارے لائٹنگ سوچ کے ساتھ اور لائپ نہ کہا جائے اس وجہ سے رکھا تھا اسے ہم سمپلی ان لوڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم سٹرکچرل گریڈ کی جانب آتے ہیں اس کو ری لوڈ کر کے دیکھتے ہیں اس میں ہمیں سب کچھ چاہیے اس کو ہم واپس ان لوڈ کر دیں گے سٹرکچرل گراؤنڈ فلور سلیب فرس فلور سلیب اب گراؤنڈ فلور سلیب ہے اس کا ہماری لائٹنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ انڈر گراؤنڈ آ رہی ہے یہ ہماری پاور کے ساتھ میٹر کر سکتی ہے اسے میں نے جس ایسے ہی لوڈ کر دیا تھا چاہیے تو ہم اس کو ڈی اٹیچ کر سکتے ہیں اب یہ فرس فلور کی سلیب ہے ہم نے اس کو ری لوڈ کر دیا اب یہ یہ بیمز ہیں ان بیمز کا تعلق دراصل ہماری پاور لی آؤٹ کے ساتھ ہے لائٹ لی آؤٹ کے ساتھ نہیں فور لائٹ کے ساتھ بس اتنا تعلق ہے کہ اگر میں کوئی لائٹ لگاؤں گا لیٹس اے اس ایریے کے اندر اگر یہ پارکنگ کا ایریہ میں ایک بار پھر سے اپنی لیئر ہی چینج کر دیتا ہوں کیونکہ ایک ذرف تو سارے اٹیچ ہو چکے ہیں لیٹس اے میں نے یہ لائٹ لگانی ہے یہاں پہ تو مجھے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ یہ لائٹ ان دونوں بیمز کے سینٹر میں آ جائے یا میری لائٹ اس بیم کے نیچے نہ آ جائے مجھے بس ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا تو اس کے لئے ایک جنرل ویو ہی کافی رہتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ بیم ٹیکس چاہیے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری بیم کی ہائٹ کتنی ہے آل رائٹ تو ابھی آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے سامنے ہیں آر سی پی آئی ڈی اور آر سی پی آئی ڈی کی تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں آئی ڈی کی ای ای ایم کی جانب یہاں سے جب ہم اس پورشن کی لائٹوں کے اوپر کام کریں گے تو ہم ان لائٹس کو کاپی کر لیں گے یہ پاور ساکٹس کی ہمیں ضرورت نہیں مگر ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں کچھ بھی آف نہیں کریں گے اس کو انلوڈ کر دیا اب باری آ جاتی ہے ہماری آر سی پی گرانڈ فلور کی اس کو ہم نے ری لوڈ کر دیا آل رائٹ اب یہ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ایریاز میں آئی ڈی کی فال سی لنگ آ چکی ہے لہذا ہم اس کے ایک ضرف کو بھی ری لوڈ کر دیں گے اب جہاں جہاں پر ہمارے پاس آئی ڈی کی سی لنگ آ چکی ہے ہم آرکیٹیکچرل سی لنگ کو اگنور کر دیں گے اور یہاں پر یہ سی لنگ ہے ہم نے اس کو آف کر دیا اس کے بعد یہ سی لنگ ہے اس کو بھی آف کر دیا یہ سی لنگ بھی آف ہوگی ان شارٹ وراؤنڈ فلور کی جو آر سی پی لے آؤٹ سی وہ آئیزولیٹ ہو گئی ہے مکمل طور کے اوپر ہم نے اس کو کرنٹائن کر دیا ہے آئی ڈی کی وجہ سے سمٹائنز اس کیس کے اندر جیسے کہ یہ ہے کہ یہ بارڈرز بن سکتے ہیں ہم اپنے انجینئر سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اندر ہم آئی ڈی کی اس کو رکھیں گے سی لنگ کو باہر بارڈر کے طور کے اوپر اور آرکیٹیکچرل کی جو آر سی پی لے آؤٹ ہے اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یا نہیں مگر یہ ہمیں انجینئر نے کنفرم کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کوئی انجینئر کنفرمیشن کے لئے موجود نہیں ہے اس لئے ہم صرف آئی ڈی کو فالو کریں گے لہٰذا یہ جو ایک ذرف ہے ہمارا آر سی پی کا یہ ٹوٹلی پورے فلور کے لئے انلوڈ رہے گا تو چلیے اب ہمارا جو بھی کرنے والا کام تھا وہ آلموسٹ ہو چکا ہے اس کو میں ایک بار ری لوڈ کر کے اس کی لیئرز کو فریز ہی کر دوں تاکہ یہ آگے چل کے ہمیں پرابلم کریٹ نہ کرے اب ہماری ڈرائنگز کام کرنے کے لئے ریڈی ہیں اب ہمارے جتنے بھی ایک ذرف ہیں ہم ان کو مین مین کو دوبارہ سے ری لوڈ کر لیتے ہیں سٹرکچرل کالم ہمیں چاہیے ری لوڈ ہو گیا اس کے بعد ہمیں آرکیٹیکچرل گرانڈ فور چاہیے ری لوڈ ہو گیا اس کے بعد ہمیں ہماری چاہیے ہے سٹرکچرل گرڈ ایک ذرف یہ بھی اور یہ بھی ہمیں مل چکا ہے اب اگلی چیز آ جاتی ہے ہماری لائن ٹائپ سکیل ہم اس کی لائن ٹائپ سکیل کو ون ہنڈرڈ کر کے دیکھتے ہیں کوئی فرق پڑھا ہے بالکل فرق نہیں پڑھا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ہماری آرکیٹیکچرل ڈرائنگ کو اوپن کرتے ہیں اور اس کا لائن ٹائپ سکیل چیک کرتے ہیں لائن ٹائپ سکیل کی ویلیو ہے ٹویل ففٹی تو ہم واپس اپنے ڈرائنگ میں آتے ہیں اس کا لائن ٹائپ سکیل ٹوال لٹی ایس سے یہ آتا ہے لٹی ایس لائن ٹائپ سکیل ٹویل ففٹی کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سی لائن ٹائپ کیسی ہے اب جو بھی چیزیں ہم اس کو ایک بار پھر سے انلوڈ کر دیں گے آئی ڈی کی ہے فیلال ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں اس کے بعد آر سی بھی اس کو بھی انلوڈ کر دیتے ہیں ابھی ہمیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہم ہماری لائٹ کی ڈرائنگ کو اس کے اندر کاپی کریں گے یہ ویو کیوپ مجھے کافی تنگ کر رہی ہے اگر اس کو آپ نے ٹیمپریری بیس پر کلوز کرنا ہے تو یہاں پہ کر دیں پرمنٹلی کرنا ہے تو آپ آپشنز میں جا کے اس کو بند کر سکتے ہیں اب میں دوبارہ سے ایک ذرف میں جاتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے اور ہماری جو لائٹنگ کی ڈرائنگ ہے اسے ریلوڈ کیا ریلوڈ کرنے کے بعد اس کو اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد اسے کنٹرول شفٹ سی زیرو 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 اور اس پوری کی پوری ڈرائنگ کو ہم نے کافی کر لیا کافی کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے اس کو انلوڈ کر دیا انلوڈ کرنے کے بعد کنٹرول بھی اب میں دوبارہ ایک کام کرتا ہوں کہ اس ایک ذرف کو ریلوڈ کر لیتا ہوں اس کو بھی میں نے ریلوڈ کر دیا اب ریلوڈ کرنے کے بعد میں اس کی لیئر میں جاتا ہوں اور لیئر میں جانے کے بعد یہاں پر یہ ہے ہماری لائٹنگ کی لیئاؤٹ اسے کنٹرول لے سلیکٹ کر کے پورے کا کلر ییلو کر دیتا ہوں اب یہ اگر میں نے ڈیلیٹ کیا تو یہ نیچے ییلو اور کلر میں دوسری لائن جاری ہے جو کہ مجھے بتائے گا ہے کہ یہ کنیکشن ایکچولی کنسلٹنٹ نے اس طرح سے کنسیڈر کیا تھا آل رائٹ تو اب ہم اپنی اس لیئر کو لاک کر دیں گے جو کہ ہمارے ایک زرف کی لیئر تھی تاکہ ہم غلطی سے اس کو مووڈ ڈیلیٹ کچھ بھی نہ کر سکیں اب ہم نے سب سے پہلے اپنے بلوکس کو کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم کام شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ کنسلٹنٹ کی جو ڈرائنگز ہوتی ہیں ہم نے اس کو پراپر طریقے سے ارینج کرنا ہوتا ہے پراپر طریقے سے منیج کرنا ہوتا ہے اب ہم بلوک بائی بلوک اس کو کنسیڈر کریں گے یہ میری لائٹ نمبر ون ہے یہ میری لائٹ نمبر ٹو ہے یہ لائٹ نمبر ٹری لائٹ نمبر فور لائٹ نمبر فائیو لائٹ نمبر سکس ہم ہر لائٹ کو ایک نمبر دے دیں گے یہ ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اور اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہم کنسلٹنٹ کے سیمبلز کو چینج نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنی لائٹ تو بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے فالو کنسلٹنٹ ہی کے دیزائن کو کرنا ہوتا ہے اب یہ دو طریقے سے کام ہو سکتا ہے ایک سمبل ہو سکتا ہے اور ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے یہ میں پریفر کرتا ہوں ایٹریبیوٹ بلوک بنانے کے لئے ایٹریبیوٹ بلوک کے بلوک کی ایک ایسی ویلی ہوتی ہے جس میں آپ اپنے ہی آسانی کے لئے بلوک کو چینج کیے بغیر اس کے ٹیکسٹ کو بدل سکتے ہیں لیکن یہ دیکھا ہے کہ میرے اکثر سٹوڈنٹ کو بڑی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا اس پروسس کے مطابق کام کرنے پر تو ہم کیا کریں گے ہم کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو نارمل بلوک کے طور کے اوپر بنا لیں گے یہ آپ سب کے لئے ایزی ہو جائے گا کیونکہ میرے سٹوڈنٹ تو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بعض لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے جو کہ مجھے جانتے ہی یوٹیوب کے ذریعے سے ہیں تو یہ ان کے لئے بھی مشکل ہو سکتا ہے تو چلیے اب سب سے پہلے میں اپنی لیئرز میں چلا جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا میں نے لائٹنگ کے لئے کوئی لیئرز بنائی ہیں یہاں پر میں بتا دوں کہ یہ جتنا بھی میرا پروجیکٹ ہے یہ بنا ہوا ہے سی ایف ایل لائٹس کے حساب سے ٹھیک دوبارہ بتا دیتا ہوں سی ایف ایل لائٹس کے حساب سے جسے ہم کہتے ہیں کمپیکٹ فلورو سنٹ لیمپ تو یہ میں نے اس کے لئے لیئرز بنائی ہیں تو یہاں پر ہم اس لیئرز کو کاپی کر دیتے ہیں ای لائٹنگ اکوپمنٹ لائٹ فٹنگ سی ایف ایل کہ سی ایف ایل کی جتنی بھی لائٹس ہیں یہ اس کے لئے ہے اور یہ ڈیکوریٹیو لائٹس اس کے اندر بیسیکلی میں شنڈلرز کو سلیکٹ کرتا ہوں باقی اس کے اندر میں کمپیکٹ ہر طرح کی لائٹ فٹنگ کو اس لئے میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ایک میں نے یہ لئے یہاں سے کاپی کی اور اس لئے کو لاکے ادھر رکھ دیا اس کے بعد میں دوبارہ اپنی لئے میں گیا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لئے پر کام کریں کہ ای ایل ٹی اکوپمنٹ سوچ میرے جیسے جتنے بھی سوچیز ہوں گے میں سارے کے سارے ایک لئے میں کر دوں گا بیسیکلی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے ہر چیز کے لئے الگ الگ لئے بنائی ہیں لئے جتنی زیادہ ہوں اتنی کم ہوتی ہیں جتنی زیادہ ہوں اتنی اچھی ہوتی ہیں مگر آپ لوگوں کے لئے دشواری ہوگی اس لئے میں سنگل سنگل لئے کے اندر کام کر رہا ہوں اس کو بھی میں جا کے یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں بیسیکلی یہی میرے پاس چیزیں تھی نہیں اس کے علاوہ بھی ہے لائٹ اینڈ سوچ ٹیکسٹ تو میں اس کو بھی یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نکلی تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی جا کے کاپی کر کے لیں گے اب یہ جو لیجنٹس میں سائز ہوتے ہیں یہ ایکوریٹ نہیں ہوتے ایکوریٹ سائزز ہمیں ہمیشہ ہماری ڈرائنگ سے ملتے ہیں تو اب ہم نے سب سے پہلے لیجنٹس کو دیکھنا ہے ہم کیا کرتے ہیں ڈرائنگ کا ویو ورٹیکل کر لیتے ہیں ٹائل موڈ میں جا کے اس کے دو طریقے کار ہیں جو ایک بار میں یہاں پہ کر کے دکھا دے تو اس کے بعد میں اپنی شارٹ کٹس چیز کروں گا ہم چلے جاتے ہیں ویو میں اور یہاں پر ویو پورٹ کنفیگریشن میں جا کے ٹو ورٹیکل تک کلک کریں گے ہمارے سامنے دو ویو پورٹس آ چکے ہیں اب میں لائٹس دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کون کون سی لائٹس آ رہی ہیں یہاں پہ ہم لائٹنگ کے جلدی سے ایک نمبر دے دیتے ہیں یہ ہے میرے پاس فٹنگ ون یہ جو لائٹ ہے اس کا مطلب ہے فٹنگ نمبر ون یہ میرے پاس ہے فٹنگ نمبر ٹو یہ ہے میرے پاس فٹنگ نمبر تین یہ آپ نمبر نہ بھی لیں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس طرح سے کام بتا رہا ہوں جس طرح سے ایک ایکسپیرینس بندہ کام کرتا ہے لیکن کونٹریکٹنگ کمپنی میں جتنا تماشا لگا ہوتا ہے کہ کام ابھی کر کے دو کام ابھی کر کے دو راسمن بیچاروں کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح اپنے ڈرائنگ کو پروپرلی ارینج کریں میرا معاملہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں اپنی سپیٹ کو بڑے طریقے سے منیج کر لیتا تھا تو میں نے ہمیشہ اپنی ہر ڈرائنگ میں ان سٹینڈرز کا خیال رکھا ہے یہ آپ کے لئے بہت آسانی ہوتی ہے باقی انجینئرز فوروینز بغیرہ ان کو اس چیز سے کوئی سروک آدمی ہوتا ہے انہیں صرف کام چاہیے ہوتا ہے جیسا بھی ہو بس کام ہو اور ٹیکنیکلی ٹھیک ہو پریکٹیکلی جتنا مرضی خراب ہو جائے ایف ون زیرو اور یہ میری فٹنگ نمبر الیون اور یہ ہے میری فٹنگ نمبر لائٹ کی ٹویل اس کے علاوہ آئی ڈی کے اندر جو ہوگی وہ ہماری فٹنگ نمبر تھرٹین ہو جائے گی آل رائٹ تو اب ہم دوبارہ ادھر جاتے ہیں اور یہ کمپیکٹ فلور یہاں پر اس سمبل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ہے اس کے لئے ہماری جو لائٹ فٹنگ ہے اس کا نمبر ہے ٹین اب ہماری یہ لائٹ فٹنگ کا نمبر ہے ایف ٹین لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو سیم سمبل کے ساتھ کچھ لائٹس ہیں جن کے ساتھ لکھا ہوا ہے ویدر پروف ویو پی کا مطلب ہے ویدر پروف جیسے کہ یہ نیچے ہے اصولی طور کے اوپر ایسے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو لیجنٹس بناتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ہی لیجنٹ بنا کر رکھا ہوا ہے تو ہم یہاں پر اپنے لیجنٹس میں جا کے تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں ہم نے اس کو موف کیا یہاں پر نیچے اور سمپلی اس کو کوپی کیا اور اس کو اوپر کوپی کیا یہ ایف الیون یہ لائٹ ہوگی ہماری ایف ٹویل اور اسی طرح جیسے ایف الیون ایف ٹویل ہے می بھی ایف ٹویل میں بھی ہماری کچھ لائٹس ہوں جو ویدر پروف ہوں کچھ لائٹس ایسی ہوں گی جو ویدر پروف نہیں ہوں گی ہم ایک جنرل ویو دیکھ لیتے ہیں کہ می بھی ہمارے پاس روف کے اوپر یہ ایک سیچویشن ہو سکتی ہے کہ ہماری کچھ وال مانٹڈ لائٹیں ویدر پروف ہوں لہٰذا ہم اس لائٹ کے لیے ایف ٹویل اور ایف ٹرٹین دو نمبر کنسیڈر کریں گے بہرحال اب ہم بلوکس بنانے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس دو ڈیویجنز ہو چکی ہیں نمبر ون ہمارے پاس کچھ لائٹیں ایسی ہیں جن کے لیے بلوک ویدر پروف ہے اور کچھ کے لیے ہمارا بلوک نارمل ہے ہم سیمبل چینج کر دیں گے ایک لائٹ کو جو کہ ویدر پروف ہے اندر سے سالیڈ کر دیں گے صرف اس سرکل کی لیمٹ تک اور دوسری کو ہالو رہنے دیں گے اب یہ بھی کیسے کریں گے یہ ٹرک ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم بلوکس کی طرف چلے جاتے ہیں اب ہم نے اپنے بلوکس بنانے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں بلوکس بنانے کے لیے ہم دو کام کر سکتے ہیں نمبر ون یہ کہ ہم نارمل سا جو کہ سب سے غلط کام ہیں یا غیر میاری کام ہیں وہ یہ کہ میں کنسلٹنٹ کے بلوکس کو ڈبل کلک کر کے ایڈٹ کر دوں یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اس کے بعد دوسرا جو نمبر ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنا ایک بلوک بنایا اس کے لیٹ سے یہ میں نے اپنا بلوک بنا لیا اس کے ساتھ میں نے یہ ٹیکسٹ لگایا نارمل تھا اور اس ٹیکسٹ کو ایک ٹیک بھی دے دیا اور اس کو بلوک بنایا اور یہ بلوک اس بلوک سے ریپلیس کر دیا کام چل جائے گا مگر یہ طریقہ ایک اور بھی درست نہیں ہے تیسرا جو سب سے آئیڈیال طریقہ ہے وہ ہے ایٹریبیوٹ بلوک کا ایٹریبیوٹ بلوک جب اگر آپ کسی بہت بڑی کمپنیز میں جاتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں تو وہ ایٹریبیوٹ بلوک فنکشن ہی کا استعمال کرتی ہیں لہٰذا میں وہی آپ کو کر کے دکھاؤں گا اگر آپ کو کوئی دکت ہوتی ہے آپ میری ویڈیو انڈو کر کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں تو چلی ہے شروع کرتے ہیں اس حوالے سے جب بلوک بنا لوں گا پھر ہم ریپلیسنگ کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ ہم نے چیزیں کیسے ریپلیس کرنی ہیں میں نے اس بلوک کو کاپی کیا ایکسپلوٹ کر دیا ایکسپلوٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ اسی لیئر کو یہاں پہ سائٹ پہ رکھتا ہوں زیرو لیئر کو بلوک کی کمانڈ دی سلیکٹ اوبجیکٹ کیا سلیکٹ اوبجیکٹ کرنے کے بعد میں نے پک پوائنٹ اس کے سینٹر میں سے دیا اور یہ میری لائٹ فٹنگ ایف ٹین ہے ایف ٹین یہ میں نے اسے ایک نمبر دے دیا اب یہ میرا ایک بلوک بن چکا ہے اب میں اس کے لیے ایک ایٹریبیوٹ بلوک بناؤں گا ایٹریبیوٹ بلوک بنانے سے پہلے مجھے دیکھنا ہے کہ میرے پاس سٹائلز موجود ہیں یا نہیں میں نے ایسٹری ٹائپ کیا میرے سامنے ٹیکسٹائلز آگئے یہاں پہ مجھے ایریل نام کا ٹیکسٹائل نظر نہیں آرہا تو میں نیو سٹائل کرتا ہوں اس کا نام رکھتا ہوں ای ایریل اس کو میں نے اوکے کیا ویٹھ فیکٹر پوائنٹ ایٹ یہ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ ایٹ فائیو ہو سکتی ہے منیمم اس سے کم نہ کی جائے تو بہتر ہے ریگولر that's it ہائٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں آپ چاہیں تو ہائٹ ون ففٹی دے دیں کوئی دکت نہیں فیلحال اس کو زیرو ہی رکھتے ہیں اپلائے اینڈ کلوز اب اس کے بعد میں ٹائپ کروں گا اے ڈیبل ٹی یہ میرے سامنے ایٹریبیوٹ کی ڈیفینیشن باکس کھل گئی لوگ پوزیشن کو انچیک کروں گا ٹائگ ایف ٹین یہ بھی ایف ٹین یا پھر اس کو ایف زیرو زیرو یہ پرامٹ بھی ایف زیرو زیرو ڈیفالٹ بھی ایف زیرو زیرو جسٹیفیکیشن میڈل لیفٹ کئی دی جائے گی میڈل لیفٹ سوری اور سٹائل ای ایریل ہے ٹیکس ٹائٹ ہم نے ون ففٹی یہاں پر دے دی ون ففٹی اس لیے دی پرنٹنگ سکیل ہنڈرڈ کا رہے گا ہم نے ہنڈرڈ کے سکیل کے حساب سے اپنی ٹرائنگ کو تیار کرنا ہے اور ون ففٹی ہنڈرڈ کے سکیل پر بہت کلیر نظر آئے گا سٹرینڈڈ ہے کہ آپ کے ٹیکسٹ کی ہائٹ ٹو ہنڈرڈ ہوتی ہے ڈبل ٹو یور سکیل پر ون ففٹی ایون ون ٹوئنٹی فائیڈ کی ہائٹ کا ٹیکسٹ بھی ہنڈرڈ کے سکیل کے اوپر ریڈے وال رہتا ہے ہم نے اس کو سمپلی اوکے کیا اور ٹیکسٹ کو یہاں پر رکھ دیا اس کے بعد ہم نے اس کا کلر چینج کیا اسے ییلو کلر دیا اور اپنی لائٹ فٹنگ سے تقریباً ففٹی ایم ایم دور رکھ دیا یہ بات ذہن میں رکھی یہ میڈل لیفٹ ہے اور اس کا یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایکزیکٹلی اس کے پیرلل ہے اب ہم دوبارہ سے بلوک کی کمانڈ دیتے ہیں سیلیکٹ اوبجیکٹ اب ہم نے لائٹ اور ایٹریبیوٹ دونوں کو سیلیکٹ کیا ہے پک پوائنٹ اور اب ہم دیتے ہیں نام ای لائٹ فٹنگ ایف ٹین جس کو اوکے کیا اب اس کو ڈبل کلک کریں گے اور ایٹریبیوٹ کی ویلیو ایف ٹین کر دیں گے اب یہ بلوک تیار ہو چکا ہے اس کو ہم اس لیئر میں کنورٹ کرتے ہیں اب یہاں پر ہمیں ایک اور بلوک بنانے کی ضرورت ہے جو کہ ہوگا ایف ٹین کا اور یہ بلوک ہوگا ویدر پروف لائٹس کا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم دوبارہ اسی کو ایکسپلوٹ کرتے ہیں اس کو بھی ایکسپلوٹ کریں گے یہ جو ٹیکسٹ ہے یہاں پہ ہم ہیچ کی کمانڈ دیتے ہیں پک پوائنٹ کریں یہ آپ کی مرضی ہے پک پوائنٹ میں نے کیا سالیڈ ہیچ سیلیکٹ ہو گیا سسٹم تھوڑا سا سٹک تھا آل رائٹ اب ہم پھر سے بلوک کی کمانڈ دیتے ہیں بلوک سیلیکٹ اوبجیکٹ پک پوائنٹ اور اس کا نام ہے لائٹ فٹنگ ایف الیون اور اس کو ایلاو ایکسپلوڈنگ لازمی طور پر چیک رہنا چاہیے اوکے کیا یہ ایک بلوک بنا ہے اب اس کو دوبارہ بلوک میں کنورٹ کریں گے سیلیکٹ اوبجیکٹ پک پوائنٹ اور یہ یہاں پہ کلک کیا ہے یہاں پہ ہم نے اس کا نام دیا ای لائٹ فٹنگ ایف الیون یہ دوبارہ سے پوچھ رہا ہے ہم یہی پہ ڈیریکٹ اس کا نام ایف الیون دے دیتے ہیں اوکے یہ یہی سے ڈیریکٹ اس نے اس کی ویلیو کو ایسپٹ کر لیا اب جہاں جہاں پہ یہ لائٹس ہیں ہم نے ان کو اس لائٹس سے ریپلیس کرنا ہے جہاں پہ ویدر پروف ہیں اس کو ہم نے اس لائٹس سے ریپلیس کرنا ہے میں ویو پورٹ سنگل کر لیتا ہوں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لائٹس ہیں ان سب کا نام سیم ہی ہیں اگر میں ایک بلوک کو ایڈٹ کروں گا سارے بلوک ایڈٹ ہو جائیں گے میں آپ کو ایک دیمنسٹریشن کر کے دکھاتا ہوں لیٹسے یہ میں نے کلک کیا اس کو ایڈٹ بلوک ان پلیس کیا ایڈٹ بلوک پلیس ان کرنے کے بعد میں نے اس کو اس میں ایڈٹ کیا اس کو یہاں پر موف کیا یہ میں آپ کو ایز این اگزمپل دکھا رہا ہوں اس لیے یہ تھوڑا تیز ہے اور اس کو سیف چینجز کیا اب یہ دیکھئے گا جدر جدر میرے یہ بلوک سے سارے ہی ایف ٹین ہو چکے ہیں لہٰذا یہاں پہ مجھے تھوڑی سی ٹرک کھیلنی پڑے گی میں اس کو انڈو کرتا ہوں دوبارہ سے تاکہ یہ چینجز واپس آجیں میرے پاس ایک ذرف میں جاؤں گا اور ایک ذرف میں جانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ اس ٹرائنگ کو انڈوڈ کر دیتا ہوں اس کو میں نے انڈوڈ کیا میں ایک نئی فائل اوپن کروں گا میں نے ایک نئی فائل اوپن کی اس کے یونٹس بھی میں سیم میلی میٹرز میں کنورٹ کروں گا یونٹس اور یہ یونٹس ہو گئے میلی میٹرز آل رائٹ اب میں دوبارہ یہاں پہ گیا ادھر جا کے میں سلیکٹ سیمیلر کرتا ہوں اب یہ سلیکٹ سیمیلر کیا ہے تو یہ ساری کی ساری میرے بلوکس کو سلیکٹ کر رہا ہے جن میں سے ایٹی سکس وہ لائٹس ہیں جو کہ ایف سی ایم ہیں اور باقیوں کے ساتھ میرا ٹیکس تھا اسے میں کنٹرول شفٹ سی کرتا ہوں زیرو 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 یہ میری لائٹس کپی ہو گئیں اس رائنگ کے اندر جو میرے بلوکس تھے ان کا سائز یہی ہے سوری اس کے لئے ہی ہے میلی میٹرز میں ادھر جا کے میں نے کنٹرول بھی زیرو کوما زیرو پیسٹ کیا یہ ساری لائٹس میری یہاں پر آگئیں اب مجھے یہاں پر کرنا کیا ہے کہ میں ان ساری لائٹوں کو یہاں تو ڈیلیٹ کر دوں جن کے ساتھ ویدر پروف لکھا ہے یا میں ان ساری لائٹوں کو ڈیلیٹ کر دوں جن کے ساتھ ویدر پروف نہیں لکھا میں ان کو ڈیلیٹ کروں گا جن کے ساتھ ویدر پروف نہیں لکھا گیا ہے یہ ساری لائٹیں میری ویدر پروف نہیں ہیں آل رائٹ یہ بھی ڈیلیٹ یہاں پر ان لائٹس کے ساتھ بھی ویدر پروف نہیں لکھا گیا ان کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا یہ لائٹس بھی ویدر پروف نہیں ہیں ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیا یہ لائٹس بھی ویدر پروف نہیں انہیں بھی ڈیلیٹ کر دیا یہ لائٹس بھی ویدر پروف نہیں انہیں بھی ڈیلیٹ کر دیا ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیا اس کے علاوہ ان لائٹس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا اب میں مزید دیکھتا ہوں کہ کیا میرے پاس کوئی اور لائٹس ہیں اب میں ایک قویق ویو نکالنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے لئے میں اپنی سکرین کا سائز بڑھا کروں گا کنٹرول زیرو دوبا کے میری سکرین کا سائز میکسیمم ہو گیا اور اب میں ایک قویق ویو کروں گا کہ کوئی ایسی لائٹس تو نہیں بچی جس کے ساتھ ویدر پروف نہ لکھا گیا ہوا ہو آل رائٹ اب یہ ساری لائٹس مجھے یہاں پہ مل چکی ہیں اب میں اپنی اوریجنل ڈرائنگ میں واپس جاتا ہوں اب یہاں پہ میں ریورس کروں گا یہاں پہ میں ان ساری لائٹوں کو ڈیلیٹ کر دوں گا جن کے ساتھ ویدر پروف لکھا گیا ہے یہاں پہ ہم ایک بار چیک کریں گے ہماری کونٹیٹی کتنی ہے لائٹس کی 55 لائٹس ہے مطلب 31 لائٹس اس ڈرائنگ سے ہماری 55 لائٹس ڈیلیٹ ہوں گی میں لیئرس کو آئیزولیٹ کرتا ہوں اس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا اس کو بھی میں نے ڈیلیٹ کر دیا مجھے ان ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کیونکہ یہ ویدر پروف ٹیکسٹ اس لائٹ کی سپیشیلیٹی تھی اور میں نے اس کو آل ریڈی بلوک میں کنورٹ کر دیا ہے میں سلولی سلولی ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ وہ ساری لائٹس اب میں یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں جو کہ ویدر پروف ہیں جن کے نام کے ساتھ ویدر پروف منشن کیا گیا ہے اب باقی دیکھتے ہیں ان دی انڈ میرے پاس ٹوٹل 31 لائٹس بچیں گی ایف سی ایم بلوک کی اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کے اوپر عمل درامت کر لیا ہے آل رائٹ اب یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پاس یہ اور یہ اور یہ بھی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی لائٹ بچی اب میں سلیکٹ سی میلر کرتا ہوں ایف سی ایم کو دیکھتا ہوں کہ کتنی لائٹس بچیں گے 33 مطلب ابھی بھی کہیں پر دو لائٹس ایسی بچ گئی ہیں جنہیں کے ڈیلیٹ کرنا تھا اور وہ ڈیلیٹ نہیں ہوں جن میں سے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اب میں دوبارہ سلیکٹ سی میلر کرتا ہوں تو دیکھیں 31 لائٹس یہاں پر ہیں اور اس کے بعد اگر میں ادھر چلا جاؤں تو 55 لائٹس یہاں پر ہیں ٹوٹل لائٹس جو میرے پاس تھی وہ 86 تھی اس چیز کو آپ کو ثابت کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں میں ہمارے ایگزرف کو ری لوڈ کر کے اوپن کرتا ہوں ہم اسے ڈیریکٹ اوپن نہیں کر سکتے ہو گیا زبردست یہاں پہ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ سی میلر اور یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ٹوٹل لائٹس میرے پاس 86 تھی تو میں نے اپنے نمبرز میچ کر لی ہے اب میں بغیر کسی پرابلم کے بلوکز کو ری پلیس کر دوں گا یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں بلوک ایڈیٹر ان پلیس یہ کرنے سے پہلے میں اپنے اس بلوک کو ادھر کاپی کر لوں یہ ایک بیک اپ کے طور کے اوپر رائٹ کلک بلوک ایڈیٹر ان پلیس اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک لائن لگائی اپنے بیس پوائنٹ کے لیے اس کو میں نے ختم کیا اسے رائٹ کلک کیا اور رائٹ کلک سے بہتر ہے کہ سلیکٹ کر کے میں نے ایڈ ٹو ورکنگ سیٹ کیا یہ اس بلوک کا حصہ بنا اس پہ کلک کیا یہ ختم کیا اور اس کو سیف چنجس کر دیا اب جہاں جہاں پہ یہ بلوک اس ڈرائنگ میں تھا وہ آلریڈی ریپلیس ہو چکا ہے لیکن اس کا کور بلوک سٹیل ایف سی ایم ہے تو اب میں اسے سلیکٹ سیمیلر کروں گا اور ایکسپلوٹ کر دوں گا اب یہ ہمارا نارمل بلوک انڈور لائٹس کے لیے ہو چکا ہے جو کہ ویدر پروف نہیں ہے اب اس دوسرے بلوک کو میں یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور اس ڈرائنگ میں لا کے پیسٹ کر دیتا ہوں اس ڈرائنگ میں لا کے پیسٹ کرنے کے بعد اب میں دوبارہ ادھر بلوک ایڈیٹر ان پلیس میں جاتا ہوں اور یہاں پہ ایک لائن لگاتا ہوں یہ لائن لگانے کے بعد میں نے اس بلوک کو ڈیلیٹ کیا اس کو سلیکٹ کر کے اسی بلوک کا حصہ بنائیا حصہ بنانے کے بعد اسے یہاں پہ لا کے انڈ پوائنٹ پہ رکھ دیا اور اس کے بعد سیف چینجز اب یہ بلوک اس بلوک کو ہر جگہ پہ ریپلیس کر چکا ہے اب یہاں پہ اس کو پھر سلیکٹ سیمیلر کیا ہے اور اس بلوک کو ایکسپلوٹ کر دیا ابھی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز تھوڑی سی عجیب ہے اس کو بھی ہم فکس کر لیں گے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے چلیں اب آگے بڑھاتے ہیں اپنے کام کو اس بلوک کو ہم نے یہاں سے سلیکٹ سیمیلر کیا یہ ہمارے پچپن بلوک سلیکٹ ہوگے کنٹرول شفٹ سی زیرو کوما زیرو کوما زیرو اور یہ سارے کے سارے سلیکٹ ہوگے کوپی ہوگے ہم نے یہاں پر جا کے ان کو اب پیسٹ کر دیا کنٹرول وی زیرو کوما زیرو کوما زیرو اور یہ بلوکس یہاں پر آکے ریپلیس ہو چکے ہیں ان بلوکس کے ساتھ اب ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے ویدر پروف اور دوسرے بلوکس کو ریپلیس کر دیا اب چھوٹے چھوٹے کچھ بلوکس رہ گئے ہیں جن کو ہم اپ ڈیٹ کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ اپنی اس رینک کو بڑی جلدی ریڈی کر لیں گے یہ جو پروسس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کافی ڈیٹیلز یہ کافی امپورٹنٹ ہیں ان کو میں تیزی سے کرنے کی کوشش بلکل نہیں کر رہا ایٹریبیوٹ بلوک بنانے کے چکر میں یہ جو آپ کوئی ایک اگزمپل دکھاتا ہوں کہ یہاں پر آپ سوچنے ہوں گے یہ تو انگل حراب ہو گیا بلکل حراب نہیں ہوا یہاں پر میں سمپلی اس کے اوپر ڈیبل کلک کروں گا یہاں کے اس کی ٹیکسٹ کی آپ اپورٹیز میں یا آپشنز میں جا کے اسے زیرو کر دیتا ہوں یہ یہاں پر آیا اسے پھر اٹھا کے میں کسی کارنر پر لے کے گیا اور ففٹی ایم ایم دور کر دیا سمپل یہ ایسے سیٹ ہو جائے گا ہاں اس میں آپ یہ چیز ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے ان سب کو ریپلیس کرنا پڑے گا تو بلکل یہ آپ کو کرنا پڑے گا یہ آپ کو ہر حال میں کرنا پڑتا چاہے آپ اٹریبیوٹ ٹیکس استعمال کرتے ہیں یا دوسرا اس کو ہم سمپلی یہاں سے کپی کریں گے اور یہاں سے ریپلیس کرتے جائیں گے اور آرام سے ان بلکس کو ہم بعد میں ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ہمارے لئے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی ہم نے یہ ساری کی ساری لوپنگز پروپر طریقے سے دوبارہ سے بنانی بھی ہیں تو یہ ویڈیو کافی لیندھی ہو چکی ہے انشاءاللہ اگلی پارٹ کے اندر ہم باقی چیزوں کو کور اپ کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ